نواز شریف کی طبیعت خراب نواز شریف کی والدہ کے سینے میں انفیکشن شریف میڈیکل سیٹی اسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا اگر خدا نخواستہ نیا صاحب کی سید کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا اس کے ذمہ دار جو شخص ہیں تو ہم ان کو قرار واقعی سزا کا مطالبہ بھی کریں گے جن کنڈیشنز میں ان کو رکھا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ جو اقتی طور پر اس بات کو نہ ماف کرے گی عمران خان نے گیارہ اغسط کو وزیراعظم کے عہدے کا حلق اٹھانے کا فیصلہ کر لیا پشاور میں کارکنوں سے خطاب پختون پا کے وزیراعلا آتف خان ہوں گے کپتان کی اصد کیسر اور پرویس خطب کو قومی اسمبلی کے نشست نہ چھوڑنے کی ہدایت کل پشاور میں تمام ایم پی ایس کا اجلاس تلائے انجاب میں انصاف راج کے لیے تحریک انصاف متحرک مزید چھ آزاد ارہتین کپتان کے کھلاری بن گئے سلمان نعیم، سعید الحسن، راجہ سغیر، سردار عبدالحی، فدہ حسین اور اجمل چیمہ شامل دزارت اعلیٰ پنجاب مبارک ہو فواد چہدری نے علیم خان کو پیشگی مبارک بات دے دی لاہور میں کارکن بھی مٹھائی بانٹنے لگے رہنماؤں کا کہنا ہے ختمی فیصلہ عمران خان کریں گے لون لیگ کا پارلیمنٹ کا بوئیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ سیملیوں میں عبامی حقوق کی جنگ لڑیں گے شہباز شریف کا اعلان لون لیگ نے انتخابی معاملات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا نون پی سیو ججز شامل کیے جائیں دھاندلی نے تمام معاشی فوائد پر پانی بھیڑ دیا لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس دھاندلی کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں گے عوامی مندیٹ چوڑی کیا گیا مولانا فضل الرحمان کی گھنگرج اسمبلی میں جائیں یا نہیں مشاورت دوبارہ ہوگی اپوزیشن حکومت بنائے گی صحافی کا سوال آپ کے مومے بھی شکر مولانا کا جواب یہ تجویر زیرے گوھر ہے کہ پیپس پارٹی نون لیگ ایم اے میں ایم کیو ایم اور اے پی سی میں جماعتیں شامل تھیں یہ مل کر حکومت بنا سکیں ایسا کوئی نہے چانس یہ آپ کے موں میں میٹھا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو دیکھیں کل کیا بنتا ہے انشاءاللہ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفد کی ملاقات انتخابی نتائج سمیت دیگر سیاسی امور پر تبادلہ خیال پارلیمنٹ کا فورم چھوڑنا نہیں چاہیے داندلی کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا حشید شاہ و فرطاللہ بابر کی میڈیا سے گفت کریں تحریک انصاف سے غیر مشروط اتحاد نہیں ہوگا کافلیگ کا اعلان اسلام آباد میں بیٹھ اپ چوہدری برادران پیر کو کپتان سے ملاقات میں مطالبات سامنے رکھیں گے جو چانس پولنگ سٹیشن سے زائد ایسے تھے جن پہ ریزلٹ دینا ڈنائے کیا گیا اور میں نے فوری طور پہ ریٹارننگ افسر کو مطلع کیا اور انہیں بتایا پولنگ سٹیشن کے نمبر بتائے کہ یہاں ریزلٹ کی فارم فارٹی فائیو نہیں دی جا رہی مراند کو جتوانے کے لیے میرا حلقہ تقسیم کر دیا گیا پولنگ سٹیشن کم تھے ہزاروں افراد ووٹ نہ ڈال سکے ساد رفیق کے شکوے نتائج میں تاخیر پر الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا فارم پینتالیس بھی نہیں دیا نے 248 کراچی میں ووٹ دوبارہ گننے پر پرانا نتیجہ عبدالقادر پچیل کی فتح نے 73 سیالکورٹ خواجہ آصف کے نام رہا نے 91 سرگودہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی لیگی امیدوار زلفقار بھٹی جیت گئے نے 49 جنوبی وزیرستان میں پی جی آئے رہنما کی درخواست پر گنتی اینے 294 میں دوبارہ گنتی کی جائے شہباز شریف کی درخواست شام تک جیت رہا تھا صبح نتیجہ تبدیل کر دیا گیا فارخ ستار کا الزام دو حلقوں میں دوبارہ گنتی کی اپیل کر دی سعید غنی کا قیوم آباد کی کچھرا کنڈی سے بیلٹ پیپرز ملنے کا دعویٰ الیکشن ٹریبیونل جانے کا اعلان کر دیا الیکشن میں دھاندی سے متعلق مصطفی گورنر سن کا بیان حقائق کے برقس ہے الیکشن کمیشن کا رد عمل کہا ان کی انتخابی عمل سے لاعلمی باعث حیرت ہے چار اگست تک کامیاب امیدواروں کے نوٹفیکیشنز جاری کرنے کا اعلان بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کا اتحاد جمہوری لوگ ہیں ملک میں جمہوری نظام ہی دیکھنا چاہتے ہیں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس گزشتہ حکومت پر سی پیک میں صوبے کو نظرانداز کرنے کا الزام لگا دیا نواز شریف کی جیل سے اسپتال منتخلی سے نواز شریف کو جیل میں سینے اور بائیں بازو میں درد ہوا جس کے بعد انہیں پمز اسپتال منتخل کیا گیا سابق وزیر اعظم کا پمز کی ٹیم نے معاینہ کیا نواز شریف کے خون اور یورین کے ٹیسٹ لیے گئے ان کا بلڈ پریشر اور شگر لیول بھی چیک کیا گیا ہے دل اور گردوں کے کچھ ٹیسٹ سب کیے جائیں گے اور نواز شریف اب پرائیویٹ روم میں ہیں ان کے کمرے سمیت اسپتال کے تین کمرے ایسے ہیں جنہیں سب جیل قرار دے دیا گیا ہے سینے اور بائیں ہاک میں درد خون میں کلٹس نواز شریف کی طبیعت ناساز اڈیالا جیل سے سیدھا اسپتال منتخل نواز شریف کی اسپتال منتقلی کا فیصلہ ان کے ذاتی معالج کے مشورے پر کیا گیا جیل میں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلیب بکش آئی تھی سابق وزیراعظم کو سخت سیکیورٹی میں پیمز اسپتال پہنچایا گیا اسپتال کے سی سی او وارڈ کے تین کمروں کو بھی سب جیل بنا دیا گیا اسپتال میں جیل عملہ بھی تائنات عملے میں ایک ایسسٹن سپریٹنڈن اور دیگر اہلکار شامل ہیں ادھر نواز شریف کی والدہ کی طبیعت بھی بگڑ گئی جنہیں شریف میڈیکل سیٹی اسپتال منتقل کیا گیا ادھر نواز شریف کی اس بیماری پر چیرمن تحریک انصاف بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا عمران غن نے نواز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کیا ہے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی نے بھی نواز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے خصوصی دعا کیا ہے اس وقت پیمز اسپتال میں نواز شریف کا میڈیکل ٹیسٹ جاری ہے اور اسپتال کے تین کمرے ایسے ہیں جنہیں سب جیل قرار دے دیا گیا ہے جیل عملہ بھی اسپتال میں تائینات ہے صورتحال کیا ہے ہم جانیں گے بات کریں گے ہمائنمائندے رانہ تارک سے رانہ تارک تین کمرے ایسے ہیں جنہیں سب جیل قرار دیا گیا ہے کتنا عملہ ہے جو یہاں پر تائینات دکھائی دیتا ہے سیکیوریٹی کے لیے جیل قرار دیا گیا ہے اور نواز شریف کی طبیعت کی خرابی پر نون لیگ نے تحفوزات کا اظہار کر دیا راہنما نون لیگ خاجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف کو جس حال میں رکھا جا رہا ہے وہ باعث تشویش ہے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی سخت تشویش پائی جاتی ہے اور جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے اس کی ویعہ سے انہیہ صاحب کی صحت کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا جن کنڈیشنز میں ان کو رکھا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ جو ہے قدی طور پر اس بات کو نہ ماف کرے گی اور بلکہ پوری شدت کے ساتھ جو ہے ان افراد کی کاؤنٹیبلیٹی بھی تو اس کے ذمہ دار جو شخص ہیں تو ہم ان کو قرار واقعی سزا کا مطالبہ بھی کریں گے عام خبر دیں آپ کو چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے گیارہ اگست کو وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پخستان خواہ کے عہدے کا حلف کون اٹھائے گا فیصلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کے نو منتخب ایم پی ایس کا اجلاس کل طلب کا لیا گیا ہے مزید جانیں گے آج جیوز کے نمائندے شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب کیا فیصلہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کب حلف اٹھائیں گے کون اٹھائے گا جی بلکہ یہ خیبر پخستان خواہ کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ کل چار بجے سپیکر ہاؤس پی شاور میں اجلاس طلب کیا ہے اور اس اجلاس میں کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویس خٹک اور سپیکر آسد کیسر بھی شرکت کریں کہ تمام جو چیاست عراقینی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ مضحو کی گئے ہیں سپیکر ہاؤس پی شاور میں اور کل چار بجے ان کا اجلاس ہے اس میں مشاورت کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ پر کے وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ کون ہوگا لیکن اس کا جو حد بھی فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمن امران خان ہی کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاب الدین آپ کا ادھر تحریک انصاف نے شہر اقتدار اور تخت لاہار پر کامیابی کے جھنڈے گار دیئے ہیں ایک سو چانتیس عراقین کی حمایق کے ساتھ نون لی کی اکثریت ختم کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مرکز میں تو حکومت بنائیں گے اب کپتان پنجاب میں بھی جھنڈا لہرائیں گے طاقت کا پلڑا پی ٹی آئی کے حق میں جھکنے لگا نون لیگ کی ڈوبتی نیہ میں کوئی سوار ہونے کو تیار نہیں جبکہ ازاد ارکان پی ٹی آئی کا کافلہ بڑھا رہے ہیں پی پی ستانوے سے کامیاب امیدوار اجمل چیمہ پی پی دو سو سیتیس سے کامیاب امیدوار میاں فدہ حسین پی پی دو سو ستر سے کامیاب امیدوار سردار عبدالہائی کپتان کے کھلاڑی بن گئے شاہ مہود قریشی کو شکست دینے والے شیخ سلمان نے بھی ایک بار پھر تحریک انصاف جوائن کر لی جی میں الیکشن سے پہلے بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھا لیکن انفورچنیٹلی مجھے ٹکٹ نہیں مل سکی اور میں نے ازاد حسیت میں کانٹسٹ کیا اور اللہ تعالی نے کامیابیت آفرمائی میں اپنے گھر میں واپس آیا ہوں اور اپنے گھر میں واپس آنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہوتی میں غیر مشروط طور پر پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہو ہوں حلقہ پی پی ساتھ اور پی پی چھالیس کے فاتح ارکان راجہ صغیر اور سعید الحسن بھی پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ازاد ارکین کو ملا کر پی ٹی آئی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن گئی اور یوں لگتا ہے کہ تخت لاہور لیگی قیادت کے ہاتھوں سے نکل گیا ادھر نور لیگ نے موجودہ اندخابات کو ملکی تاریخ کے متنازع ترین اندخابات پرا دیا ہے ایسا ان اقبال کہتے ہیں کہ دھاندلی سے ایک نا تجربہ کار حکومت کو لائے گیا ہے جس سے ملکی معیشیت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا الیکشن پچیس جولائی کو ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے اس الیکشن کے ذریعے پاکستان کے اقتصادی مستقبل پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے چینج آف گورنمنٹ جو کہ ایک پری پول رگنگ کے ذریعے اور پولنگ دے رگنگ کے ذریعے لائی گئی ہے اس نے پاکستان کے پانچ سال کے جو ہمارے گینز تھے اکنومک گینز تھے ان پر پانی بھیر دیا ہے ایک اناڑی حکومت ایک ایسی حکومت جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے وہ پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گی مسلم لگ نون نے انتقابات کے نتائج تسلیم نہ کرتے ہوئے نون پی سیو ججز پر مجتمل جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے اس بارے میں ہم مزید جانیں گے رابطہ کیا ہے ہم نے ہمائن و مائن دے کمر جببار سے کمر جببار آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فیصلے جو کیے گئے وہ سامنے آ رہے ہیں اب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا ہے اب اسی پیٹرن پہ مسلم لیگ نون بھی چل رہی ہے جو کہ تحریک انساس میں دو ہزار سیرہ کے لیکشن کے بعد اس پاس گیا تھا اور آہستہ آہستہ موسیقی